موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو دیفنس میٹرکس تو آج دیفنس میٹرکس میں بات ہوگی سکورسکی کے میٹرکس ٹیکنلوجی پروگرام کے بارے میں سکورس کی وہی کمپنی ہے جو کی بلیک ہاک جیسے ہیلیکاپٹرز بناتی ہے تو میٹرکس پروگرام کے انترگت ٹیسٹ کیا جارہا ہے ایک ہیلیکاپٹر کی آرڈانومسلی آپریٹ کرنے کی شمتہ کو اور ریسنٹلی جو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں ایک یو ایس سکسٹی بلیک ہاک ہیلیکاپٹر جو ہے اس نے بینا کسی کریو کے ٹیک آف بھی کیا ہے ڈیزیگنیٹڈ پاتھ پر فلائی بھی کیا ہے اور لاسٹ میں آرڈانومسلی لینڈ بھی کیا ہے تو بیسیکلی یہ جو میٹرکس سویٹ بنایا جارہا ہے اس سے ہیلیکاپٹر کی جو پرفارمنس سے اس کو تو بیٹر بنانا ہی ہے ساتھ میں سیفٹی کو بھی بیٹر بنانا ہے اور آرڈانومس کیپیبلٹی کو اور بھی زیادہ بیٹر بنانے کی کوشش یہاں پر کری جارہی ہے پر اس ڈیمنسٹریشن سے یہ چیز لگتا ہے کہ یہ کیپیبلٹی اتنا آگے نکل چکی ہے کہ ہیلیکاپٹر بینا کریو کے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ٹیسٹ فائٹ ہے یہ ایکچولی 30 منٹس کے راؤنڈ لاسٹ کری تھی اور پانچ فروری کو اس کو کنڈٹ کیا گیا تھا باقی سیم ہیلیکاپٹر کے ساتھ فروری 7 کو بھی ایک اور ٹیسٹ فائٹ کری گئی تھی تو اس چیز کے دوران اپنی کیپیبلٹی کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے جو بلیک ہاک ہے اس نے different speed different altitude میں خود ہی navigate کیا باقی simulated buildings وغیرہ کو avoid کرتے ہوئے اس نے اپنی تیسٹ فائٹ کری تو اس سویٹ کے ساتھ difficult terrain میں بھی یہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ operate کرنے میں سکشم ہوگا تو اگر mission کے requirement ہے کہ stealthily perform کرنا ہے تو یہ کافی low fly کرتا ہوا terrain کو avoid کرتے ہوئے اس سویٹ کی مدد سے یہ mission perform کر سکتا ہے جو کی کافی helpful ہوگا especially ان cases میں جہاں پر visibility کافی کم ہے تو اس flight کے دوران جو pre-planned maneuvers تھے turns تھے اور اس کے بعد hover کرتے ہوئے جو perfect landing تھی اس کو perform کیا گیا اور اس mission کے جو result تھے وہ کافی satisfactory تھے تو یہ سکوٹسکی کا جو matrix program ہے یہ 2014 سے چل رہا ہے اور اب اس میں اتنا development ہو گیا ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر نے بینا کسی crew کے autonomously اپنی پوری test fight جو ہے وہ demonstrate کری تو اب یہ جو matrix program ہے جس کو use کرتے ہوئے یہ test flight کری گئی ہے اسے اب alias کہا جاتا ہے اس کا مطلب ایک رو labor in cockpit automation system ہوتا ہے یہ DARPA کا part ہے اور matrix system جو develop کیا گیا تھا اس کو modify کرنے کے بعد completely autonomous capability جو ہے اس کو achieve کیا گیا ہے تو یہ جو alias system develop کیا گیا ہے جو کہ matrix program سے نکل کر آتا ہے اس کو develop کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو pilots کا role ہے وہ completely ختم ہو جائے گا pilots وہاں پر ہوں گے but جو complex missions ہیں جہاں پر زیادہ skill کی requirement ہے وہاں پر better safety کے لئے ان autonomous system پر rely کیا جا سکتا ہوگا اور اس alias system کی سب سے چھے بات یہ ہے کہ یہ ایک removable kit ہوگی جس کو لگایا نکالا دونوں جا سکتا ہوگا ساتھ میں اس کو اپنے حساب سے configure بھی کیا جا سکتا ہوگا ایک اور سب سے interesting بات اس system کی یہ ہے کہ emergency کے دوران اگر pilot کو flying چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا ہو definitely military aircraft requirement پڑھ سکتی ہے تو وہ اس helicopter کو ایک tablet سے ہی operate کر سکتا ہے اور اس کا path change کر سکتا ہے تو alias کے ساتھ آپ کو ایک operationally manned capability مل جاتی ہے اور pilot کو پوری freedom ہوگی کہ وہ اسے autonomous سے manual control میں جب چاہے تب change کر سکتا ہو تو اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ تب ہوگا جب visibility proper نہیں ہوگی وہاں پر آپ machine پر rely کر سکتے ہیں flying کے لئے جو کی safety level کو اچھا خاصا بڑھا دیتا ہے پلس combat situation میں مان لیجے آپ کا pilot خائل ہو گیا تو آپ کو وہاں پر بیٹنا نہیں پڑے گا آپ helicopter کو autonomously fly کراتے ہوئے جو hot zone ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں تو اس technology سے جو US armed forces ہیں انہیں بہت بڑا advantage ملنے والا ہے ان کے complex scenarios میں جو mission perform کرنے کی شمطہ ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے اور یہاں سے ہمیں بھی کچھ lessons لینے چاہیے کیونکہ یہ autonomous flight سی future ہے اور rotatory wings کے case میں یہ کافی زیادہ help کر سکتے ہیں militaries کو اپنے case میں بات کریں تو جب سیہچن glacier کی بات آتی ہے وہاں پر جو food supplies ہے اور other supplies ہیں ان کو کرنے کے لئے helicopters کو وہاں پر پہنچنا پڑتا ہے difficult terrain ہے کبھی کبھی weather خراب ہو تو flights کو cancel بھی کرنا پڑتا ہے جس کا نقصان جو troops وہاں پر ہیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے تو ایسے cases میں یہ جو autonomous helicopter ہے پہلی بات تو higher altitude پر جو آپ کی load carrying capacity ہوتی ہے وہ effect ہوتی ہے تو اگر دو crew آپ کے نہیں رہیں گے تو load carrying capacity آپ کی دوڑی زیادہ ہو جائے گی پلس سیفٹی میں کتنا بڑا عصاف آئے گا یہ سوچنے والی بات ہے تو اس technology کا potential بہت اچھا غازہ ہے اور ہمیں بھی اس پہ definitely کام کرنا چاہیے اپنے UAVs Ucavs اور swarm technology کے ساتھ ساتھ اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو بھی ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے شہند